بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم راوی بریج کی جو ڈیر ڈسکیشن کے لیے میرے سامنے رینگ روڈ ہے یہاں سے آغاز سر کے راوی بریج میں جاؤں گا اور دیکھنے ہیں یہاں پر کام کو سکیشن کیا ہے یہ روڈ کہاں سے گدر کے جائے گی مکمل میرے ساتھ بیٹر کرنا سامنے رینگ روڈ ہے وائیڈ اینگل کر دیتا ہوں آپ کو یہ ٹریفک جو آ رہی ہے نا اس طرف سے یہ آ رہی ہے ازادی چوک والی سائٹ سے اور یہاں سے راوی بریج کی اوپر سے ہو کے آگے ہی طرف جا رہی ہے یہ والی ٹریفک شادرہ چوک سے ہوتے ہوئے سیدھا ازادی چوک کی طرف جا رہی ہے remember it جب ازادی چوک سے آئے گی نا ٹریفک یہ والی جب راوی کے اندر نیا پل بن جائے گا تو یہ ٹریفک یہاں سے نہیں گزرے گی بلکہ نئے پل پر چلی جائے گی اور آگ دیکھ رہے ہیں سامنے نیچے جو جگہ ہے اس ایریا کو کھول دیا جائے گا وہ سامنے جہاں پہ درود پاک لکھا ہوا ہے نا لبائی کیا سیدی آرسول اللہ یہ جگہ ساری یہاں سے توڑی جائے گی اور نیچے سے اس سپیس کو کھول دیا جائے گا ان کی اوپر سے رنگ روڈ گزر رہی ہے نا تو نیچے سے پل کو گزارنے کے لیے یہاں راستہ کھول دیا جائے گا یہ والی سارا راستہ کھول جائے گا اب یہ یہ پارک یہ پارک بھی یہاں سے کافی حد تک انیس اشاریہ چھے یہ کہ نائنٹین فائن سکس میٹرز تک تو پل کی چڑائی ہوگی اسی ساب سے پھر آگے یہاں سے راستہ پل کو دیا جائے گا پھر کھول دیا جائے گا اچھا اب بات کرتے ہیں کہ یہ ہے میٹرو ٹریک یہ میٹرو کا ٹریک ہے یہ والا میٹرو ٹریک اس ٹریفک کو دیا جائے گا جو شادرہ چوک سے آ رہی ہے یعنی کہ اس کو کھول دیا جائے گا یہ سینٹر کا جنگلہ ختم ہو جائے گا اور اس روڈ کو ایک کر دیا جائے گا کافی چوڑی یہ روڈ بن جائے گی تو شادرہ چوک سے آزادی چوک کی طرف جاتے ہوگی ٹریفک یہ والی ایک روڈ بن جائے گی اور وہاں سے ٹریفک گدرے گی میں سمجھانے میں کامیاب ہو گیا یا نہیں ہوا دوبارہ بتا دیتا ہوں جب شادرہ چوک گجنام والا سے شادرہ چوک شادرہ چوک سے آزادی چوک کی طرف جانا ہے تو بھئی آپ نے یہاں سے گزر کے جانا ہے میٹرو کا ٹریک یہاں سے بلکل ختم کر دیا جائے گا دونوں سڑکوں کو ملا کے ایک کر دیا جائے گا کافی چوڑی سڑک بن جائے گی اسی طرح میٹرو یہاں بھی آئے گی یہاں سے بھی ٹریفک گزر رہی ہے یہ ٹریفک آ رہی ہے نا یہاں سے میٹرو بس گزرے گی یعنی کہ یہ جنگلہ رہے گا اس کے ساتھ دوسرا جنگلہ لگ جائے گا اور یہ میٹرو نیا پل بن رہا ہے یہ ساری ٹریفک اس نئے پل پر چلی جائے گی امید کرتا ہوں کہ یہ ڈیٹیل ڈسکیشن آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اب میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں راوی بریج کے اندر کام دیکھتے ہیں کتنا ہو چکے ہیں چلے راوی پل کے اندر اچھا آپ دیکھیں یہ بھارک ہے یہاں سے گھاس کو اتارنا شروع کر دیا ہے گھاس اتر رہی ہے وہ سامنے سرویر کی ٹیم بھی کام کر رہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ کب یہ روڈ ورک یہاں سے شروع کیا جاتا ہے سرویر ٹیم بھی یہاں پہ کھڑی ہے وہ اپنا ورک کر رہے ہیں یہ رنگ روڈ سے آتی ہوئی ٹریفک جو سیدھا شادرہ چوک جا رہی ہے آگے اب جب نیا پل بنے گا پل نے یہاں سے گزر کے جانا ہے یہاں سے گزر کے پل آگے نکل جائے گا اچھا اب ہونا ہی ہے کہ یہ رنگ روڈ جو یہاں سے ٹریفک آ رہی ہے یہ رنگ روڈ کو لنک دیں گے یہاں سے یہ وہاں سے رنگ روڈ کو لنک دے کے اس کو نیچے لے کے آئیں گے اور پھر ٹریفک اس پل پہ آ جائے گی امید کرتا ہوں یہ بھی سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں میں بند روڈ پروجیکٹ جو شروع ہوئے نا وہاں سے ہی آئے گی ٹریفک یہاں سے بند روڈ سے ہوتی ہوئی یعنی کہ رنگ روڈ سے یہ ٹریفک ساری یہاں سے جائے گی اور سیدھا اس نئے پل پر چلی جائے گی یہ والی سائٹ تو ختم ہو جائے گی نا یہاں سے تو پل گزر جائے گا یہاں بھی نیچے ایکسیویٹر لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یعنی کہ یہ جو گھاٹی سی بنی ہوئی ہے اس کو توڑا جا رہا ہے جو بند بندہ ہوا تھا راوی کے لیے اس کو توڑا جا رہا ہے کیونکہ اب یہاں کام شروع ہونے ہی والا ہے اب بڑھتے ہیں آگے راوی پول کے اندر وہ جو سامنے راوی پول ہے اس کے نیچے جائیں گے وہاں سے جا کے ڈیٹیلز شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ یہ بلیڈ لگا ہوا آگے یہ بھی نیچے اتر رہی ہے ٹریکٹر سا ہے اس کے ذریعے راستے کو ہی سیٹ کیا جا رہا ہے یہاں سے آپ کا پول شروع ہو جائے گئے یہ ریٹیننگ وال بن رہی ہے اور یہ آل موسٹ کافی حد تک اس کو تیار کر لیا گیا ہے باکہ نیچے چل کے سائی ڈیٹیلز دیکھنے آگے ہیں آج اٹھائیس فروری دوہزار چوبیس ہے ٹوانٹی فور فیب ٹوانٹی ٹوانٹی فور وینسٹے ہے آج یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے فور لین کا یہ ایک نیا پول بننے جا رہا ہے راوی کی اندر ایک ہی پول بنے گا اسی سائیڈ پہ پول ہے دوسری طرف پول نہیں بنے گا یہ سامنے فور پلرز آپ کو نظر آ رہے ہیں ان فور پلرز کے اوپر بٹمنٹ کو تیار کیا جا رہا ہے اسی کے اوپر بعد میں گارڈرز رکھے جائیں یہاں پہ بابا جی کی ڈیوٹی ہے آج کل بابا یوسف ہے ان کا نام میں تھوڑا گائیڈ کرتا چلوں اچھا وہ فور پلرز ان کی اوپر بھی مٹیریل وغیرہ فل کر کے ریڈی کر لیا گیا ہے بٹمنٹ بننا ہے چار یہ اور چار ہی وہ پلرز وہ ہیں چار آرٹ چار بارہ پلرز تو بالکل ریڈی ہیں یہاں پہ والیکم اسلام بابا جی چوری چوری ادھر سے کیوں آ رہے ہو ادھرن یاو نا سامنے اسی طرح سامنے جناب والیکم اسلام والیکم اسلام طبیعت کیسی کی کر رہے سی جناب بیٹھے میں کافی دیر مزدوری کر رہے اللہ تعالیٰ تو انہوں رزق حلال کمانتی تفریق عطا فرمائے تجھ بہت میند کرتے ہو دن رات گرمی سردی بچے پال لیا نا اللہ تعالیٰ بابا جی کے بارے میں بات بتاؤ میں بابا جی کہتا ہوں میں ہی اپنے بچوں کی ماں ہوں اور میں ہی بچوں کی کا باپ ہوں تو بچے پڑھ رہے ہیں ابی سٹیڈی کر رہے ہیں چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں صحیح ہے اور سب ٹھیک ہے گھر سب ٹھیک ہے بی بی فوت ہوگی ہے تُس ہی والد ہو تُس ہی والدہ ہو اللہ تعالیٰ جی کو انہوں آپ تو آٹے بچے آنے سلامت رکھیں سب دے والدہ آنے اللہ تعالیٰ سب دے بچے آنے سلامت رکھیں کم شمد کی سوڑتے ہیں بابا جی اتے ان کم کافی سپیٹ چھو ہو رہے ہیں کم کافی سپیٹ چھو ہو رہے ہیں شکر ہے سپیٹ بھڑ لی ہے الحمدللہ بس ٹائم ہی نہیں ملیا بابا جی آٹے دیکھو آگیا اچھا ادھر کام ہو گیا ہے بارہ پلرز ریڈی ہیں بلکل بارہ پلرز ریڈی ہیں اور باقی چار پلرز وہ سامنے وہ بھی تقریباً جڑا سریعہ وغیرہ لگا دیتا ہے صرف انہوں نے مکمل طورتے ریڈی کرنا ہی کہ سیمٹ وغیرہ سارا دی برائی کرنی ہے یہ سریعہ رنگز بنا کر ان کی کٹنگ کی ہوئی ہے اس کو بٹمنٹ کی اوپر کہیں یہ لگا رہے ہیں مرشاہ اللہ رسین کو چاہیے ہاتھوں میں گلاوز وغیرہ پہنے سیفٹی شوز پہنے ہیلمٹ پہنے کیونکہ بڑا رسکی کام ہے یہ سارا لوہے کا کام ہے انشاءاللہ جب یہ پل بن جائے گا آپ دیکھیں گے کہ ٹریفک کے بڑے مسائل حال ہو جائیں گے راوی کے اوپر اتنی زیادہ ٹریفک سٹاک ہوتی ہے کہ وہ پل بہت چھوٹا ہے یہ چار لین کا پل بن رہا ہے بڑا پل ہوگا اور ٹریفک کا مسئلہ انشاءاللہ یہاں پہ نہیں ہوگا مجھے پوری امید ہے یہ پل بن جائے گا تو اب یہ بٹمنٹ نمبر ٹو اس کو ریڈی کیا جا رہا ہے اس کے بعد پھر وہ آگے آگے بھی چاہ کے دکھاتا ہوں میں بھائی کو دیکھ رہا ہوں کتنا سخت کام ہے بچوں پڑھ لو اس طرح کی سخت محنت مزدوری سے بچ جائیں گے واقعی اللہ کا نظام ہے لیکن ہمیں کوشش اپنی کرنی ہے اپنے لئے اپنے بہتر فیوچر کے لئے اچھا بھی میں اسی ویڈیو کے توسل سے ایک میسج ہے جو آپ تک کنوے کرنا چاہوں گا میں رمضان شریف آ رہا ہے دو باتیں ایک تو مجھے مشورہ یہ دیجئے کہ مجھے اپنی ویڈیوز کو کس طرف لے جانا چاہیے رمضان شریف میں کنسٹرکشن چلیں وہ بھی کوشش وہ بھی انشاءاللہ دکھاتا رہوں گا آپ کو لیکن اس کے ساتھ کچھ ہونا چاہیے رمضان شریف کے حوالے سے سپیشل آپ مجھے کیا سجیسٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ میرے چینل پہ آپ کس کانٹنٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں کون سا کانٹنٹ لے کے ہوں کنسٹرکشن کا تو ہے یہ نا وہ تو چلتا رہے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بتائیں مجھے کچھ دوست کہتے ہیں سجاد بھائی فوڈ ویلوگنگ کریں کچھ کہتے ہیں سجاد بھائی جو سوسائٹیز ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز ان کو وزٹ کریں کچھ کہتے ہیں سجاد بھائی جو بزار ہیں کچھ کہتے ہیں سجاد بھائی جو ہسٹوریکل پلیسز ہیں ان کو وزٹ کریں لائک میں نے جیسے لنڈا بزار کی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کچھ کہتے ہیں سجاد بھائی لنڈا بزار کی ویڈیو اپلوڈ کریں اس طرح کے چیزوں کی سستے بزار مہنگے بزار اس طرح کی چیزوں کے ایکسپلور کریں کچھ ریسٹورنٹس کا کہتے ہیں تو آج آپ مجھے بتائیں دوبارہ سے اور میں اس چینل کو کس کی طرف لے کے جاؤں کنسٹرکشن تو چلے گی اس کے ساتھ ساتھ اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں آپ میرے چینل پر دوسرا یہ ایک رمضان شیف آ رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ ہم پلان کرتے ہیں راشنگت تقسیم کی اللہ نے سعادت دی آپ سب دوستوں کی بدولت سب ہیلپنگ ہینڈز بنے کچھ فیملیز ایسی ہیں اس ماہر عمضان میں بھی وہ کالز بھی ابھی مجھے آج بھی کال آئی ہوئی تھی اسی امید میں ہے کہ سجاد بھائی کچھ کرنا ہمیں یاد رکھنا تو آپ مجھے لازمی بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے اس پرپس کے لیے کیا اپنے ناظرین سے یوٹیوب فیملی ممبر سے آپ سب جو ٹرسٹ کرتے ہیں آپ سب کی رائے میں لینا چاہتا ہوں کہ ہمیں مل کے ایسے گھرانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے جو واقعی ہی ڈیزرو کرتے ہیں تو اگر ایسا ہے تو آپ لازمی میرا واتسپ نمبر ہے آپ کے پاس آپ میرے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں نمبر دوبارہ نوٹ کر لیں 0310 441 4401 ساتھ ساتھ اس کو بھی دیکھیں اور میں بات اپنی مکمل کر کے انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم سب مل کے کوئی راشن کے پیکٹس بنائیں جتنے بھی ہو سکیں 200, 300, 400 پیکٹس بنا کے پھر جو ڈیزرویں گے ہیں ان کو دیے جائے رمضان شریف میں یہ ہمارے لیے صدقہ ہوگا ہر موسم میں ہر حالات میں کرنا چاہیے لیکن رمضان کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ کا ببرکت کا مہینہ ہے کوئی بھی اس مہینے میں بھوکا نہ سوئے کسی کی سہری رفتاری ایسے کھالی نہ جائے تو ہم سب کو اگر اللہ نے نوازا ہے تو ہمیں ایک قدم بڑھانا ہوگا تو نمبر دیا میں نے آپ میرے ساتھ رابطہ کریں انشاءاللہ میں جو میرے پاس فیملیز ہیں جو ریسٹرڈ ہیں ان کو بھی میں خانہ راشن ضرور پہنچاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ باقی آپ سب ملیں گے تو مزید برکت ہوگی اچھا بات کرتے ہیں کہ یہ چار جو پلرز بنایا جا رہے ہیں ان کے اوپر ابھی کنکریٹ ورک کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ سولہ اور اس کے آگے آٹھ گارڈرز اس ایک بٹمنٹ پہ رکھے جائیں گے اور آٹھ ہی پلرز اس پانی کے اندر ابھی بنایا جائیں گے جب وہ سامنے بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ریڈی کیا جا رہا ہے دیکھ رہے ہیں سامنے وہاں بٹمنٹس بنایا جا رہے ہیں ماشاءاللہ اوپر چل کے بھی آپ سے ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں میں تو راوی کا بہت ہی حسین منظر بڑا خوبصورت یہ نظارہ انچوائے کر رہے ہیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت سین ہے بلکل میرے سامنے کیمرے کے سامنے سورج ہے سورج کا تھوڑا سام کو ویو دکھاؤں یہ دیکھے گا ذرا کیا بات ہے کتنا خوبصورت ویو ہے وہ نیچے سورج کے نیچے درخت نظر آ رہے ہیں یہ بارہ دری ہے کامران کے بارہ دری اور نیچے بوٹ کے سامنے یہ بوٹس ہیں ساری لائن میں کھڑی ہیں تو میں اپنی گورنمنٹ سے کہنا چاہوں گا کہ اس بارہ دری کو سیٹ کریں رینویٹ کریں اپنے ٹوریسٹ کو یہاں پر لے کے آئیں مائنڈ بنائیں خوبصورت سے اس کو برائی ریوینیو جنریٹ کریں یہاں سے اچھا خاصا ہے آپ ریوینیو جنریٹ کر سکتے یہاں پہ ریسٹینٹس ہونے چاہیے یہاں پہ بچوں کے لیے بڑوں کے لیے سب کے لیے ایک اٹریکٹیف سی جگہ اس کو سیٹ کیا جا سکتا ہے اور یہ انشاءاللہ مجھے امید ہے جب آپ اس پر توجہ دیں گے یہ نیچرل بیوٹی ہے تو اچھا خاصا ریوینیو پیسہ بڑا آپ جنریٹ کر سکتے ادھر سے اللہ نے اگر قدرتی حسن دیا ہے تو اس جگہ کو ویسٹ نہ کریں اس کو اٹلائز کریں چلیں ہم چلتے ہیں اوپر اوپر جاکے انشاءاللہ آپ سے ملتا ہوں پول کی اوپر سے بھی آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کر رہا ہوں میں چار پلرز وہ ریڈی ہو گئے چار پلرز یہ ریڈی ہو گئے اور باقی چار پلرز یہاں پہ ریڈی ہوں گے ان پہ ابھی ورک جاری ہے اس کے علاوہ آگے ابھی کام نہیں ہوا ہے مطلب کون سا کام یہ پائل کیج اوپر ابھی کھڑے نہیں کیے گئے ہیں یہاں پائل کیج کھڑے کر دیا گئے ہیں وہ سامنے آٹھ پلرز بن چکے ہیں اب ان پلرز کے اوپر بٹمنٹس ریڈی ہوں گے توٹل ففٹی ٹو پائلز بنے گی صرف آٹھ پائلز رہ گئی ہیں باقی سارا کام آلموسٹ ہو چکا ہے اس پروجیکٹ کو مزید تھری ٹو فور منس بلکہ زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے کیونکہ ابھی پل وغیرہ سارا بننا ہے روڈ شوڑ بننی ہے فور منس وہ کہیں بھی نہیں گئے ہوئے بیئر ویورز کیسی لگی آج کی یہ ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے چینل ملک سٹادریزوی کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولئے گا اب آپ سے اجازت چاہوں گا میں اللہ حسول نکھے مان اچھا یہ دیکھئے گا میں چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جس طرح یہ پھینک رہے ہیں نیچے خیر آپ نہیں پھینک رہے ہیں وہ چھوڑ دی انہوں نے انہیں پتا چل گئے کہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں اچھا شاپر ریچے نہیں پھینکنا چاہیے شاپر ریچے نہیں پھینکنا چاہیے شاپر ریچے بھر گیف اجازت اللہ حافظ موسیقی